بڑے بڑے نام واس اور ریاء اکرام پیدا ہوئے ہیں مجھے یہ فیض آہ انیس سو بانوے میں تفاتیت ہوتے گئے گا کلی سال تک مرے پجز بھی تحسیت رہی ارباز آرہ حسن میں پھیتا رہا وہاں تقریباً فار جتنے بھی بچیاں ہیں مجھے عزت کی نکار سے دیکھتی رہی میں اسی دوران میں جز بھی کہتی جاتی ہے باز آرہ حسن کی ایک لگتی کے پاس گیا اسے میں نے کہا کہ تھی مجھے دوار سنا میں بجائے دوار کے یہ سنانے کے اس سنانے لگی مد بریوں نینہ لائیاں جھڑیاں وستاک اکھیاں پتھ جا لڑیاں پتھ نے اس پچا کا کیسی ہے تاری سات سات پوریاں بھی آنکھوں میں گھریاں اور پتھ نے کس نکھ سے گا رہی تھی تو بابے پہ وجدانی کیسی ہے تاری ہوگی بابے نے یہ کہا نمازیوں کا علاج ہو سکتا ہے دوار کی آواز سے مجھے دوار کی آواز سے اس کی بولنے سے ہوتی ہے موسیقار سے درد بنا کر جا جانے سے ہوتی ہے رکھات کے اپنے ذات مدود کے جو بڑی ہو کے کسی کو سنائے گا لے تو اس کی کسیت تاری نہیں ہے اس کیلئے شرط ضروری ہے کسی کو تارید بنایا کہ سب بردان کے وست لگائے دونوں سرپے میں دونوں سرپے میں محصر کی کی صورت میں بھی گانے کی صورت میں بھی اور ہما لگانے کی صورت میں اس کی کسیت حال کی تاری ہونا ضروری ہے اگر محصر کی تاری نہیں ہے چھے گھن پر دمار لگاتی رہجاتا رہتا ہے اس پیوٹ پر کافیتاری ہونا شاید ضروری ہے یہ اس کا کمال ہے انہوں غدر کا کمال ہے اللہ سور کا کمال ہے اچھی سور کا کمال ہے نئے آدھی اس کے اپنی سو سے کئی اسے تو اپنی خبر ہوتی ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہے جو تن لوگوں سے دیگانا ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہے لوگ بعد میں بتاتے کیا ٹھیک ہوگا موسیقی مجھے تو جانتی باہت دینڈانگا ہوتی ہے کہ میں نے جنگی میں کوئی احصے کرتی ہو کہ جیسے میں اس لائنے پڑھ جاؤں یا میں اس لائنے بیٹھے رہے کہ چلو یہ کام کرتے ہیں تو یہ شک سے یہ نہ ہوا تو وہ جیسے جنگی میں تن آنا تھا وہ ہو گیا کئی بڑھی آتے ہیں ہمیں خوش ہی ہوئے کہ اس وقت تک اس کی طوال اور دانے سے پانچ سو کے مریض قریب مریض لاعلاج مریض کی کوئی ہے اور دمال کیا ہے یہ جسم کے ناچنے پوچھنے کا کوئی تلک نہیں ہے یہ رکھ کی جسم نہیں ہے بلکہ روح کی خورات کے طور پر بے ساخت آدم ہے آدمی کا جسم سنتور سے باہر ہو کے بے خود ہو کے ناچنے شروع کا کماد ہے اگر یہ انتشار تباہ کا رکھ شمو جب بنے تو وہ محسسی کی اگو رکھ نہیں ہو سکتا ہے وہ دوال نہیں ہو سکتا ہے وہ تو سوری کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے انتشار تباہ ہونے کی بجائے کنسلنکیشن دے جائے اور اتنا دکھ ہی رہے ہر وقت لوگوں کے دکھ ہی نہیں کیسے عادت پڑ جائے اللہ کی شاہد ہے جب بابا جی کے ساتھ گئے تو اس سے پہلے سوچ کی کہ پتہ نہیں چاہ ہوتا ہے کوٹھے والے کیسے ہیں کیسے لوگ ہیں برائی کیا ہے جوزل پہ بنیا دی جاتا ہے لیکن جب اس پہلے کوٹھے پہ گئے ہیں دوسرے پہ گئے ہیں اس کے بعد ایسا لگا جیسے نیسوس یہ ہوا ہے جو نتیجہ ہے کہ خدا جو ہے وہ پاکیزلی میں نہیں مکھ رکھ کہ جی خدا جو ہے آپ کو مرسج میں ملے گا اگر خدا مرسج میں ملنا ہے تو جو ڈاکی جاتا ہے اس کو بھی خدا مان کے جاتا ہے خدا ہر جگہ موجود ہے چاہی ہیرہ منڈی ہو چاہی کسائی گلی ہو چاہی وہ تی سیون ہو چاہی وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے تو مجھے تو اس دن کے بعد ایک اپنے آپ نے خاص اعتماد میں سوچ گیا ہے مال یا گائی کی موشید کی جو سے کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق شکل سے نہیں ہے نہ شویلی آواز سے ہے نہ اچھی شائری سے ہے اس کا علمہ جہاں علم کی ہاتھ ختم ہوتی ہے اس سے آگے اس کی منڈی ہو چیئی تھی جب تک گانے راڈا اپنے ذات نے بید لے جائے گا اپنے آپ کے لئے سنائے گا اپنے من کو راضی لے رکھے گا بات نہیں بنے اس سے یہ غرض نہیں ہے اس کے سامنے کے لیشن ہو کتار گت ہو کسی کو دیکھ رہا ہو کدیدری ہو اس کو صلاح لوگ جو مردیت ہوتی ہے جو مردیت ہوتی ہے اسے اس کی خبر نہ ہو پھر اندر داماریز درس ہوتی ہے داماریز وہ ہے اس کیلئی آج آج مریضوں کو دائجلوب کرنے کیلئی کام آتی ہے